ایسے کہا کرتے تھے کانون کو بہت پشنی ہوا کرتے تھے کہتے تھے کہ کانون میں سنسودن ہو سکتے ہیں آج وہ لوگ کہا ہیں جو اس طرح کی بات کہتے تھے آج ان لوگوں سے کچھوں تو تھری ایک باری کہ تم اپنی جوان پر کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو ایک منہ کی بات سنگی ہے سب کے لئے سمیہ برابر ہے مجھے اپنی بات سمافت کرنے دی صرف ایک منٹ کی بات تو ہوں گا ایک منٹ کی بات ہے ایک منٹ تو سننے کیا دکت ہے آپ سپیکر سنو جو آج جو قانون واپش ہو گئے جس طرح سے آج یہ کہا گیا سرکار کی طرف سے کہ ہم مقدمے واپش لیں گے اچھی بات ہے مقدمے سرکار کو واپش لینے چیز کیونکہ ان کے غلط فیصلے کی بجے سے مقدمے درج ہوئے تھے جہاں مقدمے واپش ہوں وہاں ان کو معاوجہ ملے اور معاوجہ کے ساتھ ساتھ اس صدن کے اندر جو ساتھ سو پندرہ کسان ہریانہ کی بھومی پر شہید ہوئے ان کے لئے سمارک بنائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی ان شہیدوں کی سرنی میں جوڑے جائیں جو میں نے مکھے پکتا تھا دھنے آوات بلپیر سنگی دھنے آوات بلپیر سنگی سبھی کا بتایا دوبارہ بتا دوں گا اگر آپ کو چاہے تو آپ کو لکھت میں بھیج دیتے ہیں لکھت میں بھیجو گے تب تک تو آپ کا شہسین کھتم ہو لیگا نہیں نہیں آج ہی بھی جوا دیں گے آج ہی بھیج دیں گے مجھے بتاؤ کہ اس کا یہ ریجن ہے اس کی وجہ میں نے لکھا ہوا ہے میں نے پڑھ کے سنایا لیکن پھر دوبارہ آپ کے باس بھیج دیں گے نہیں نہیں صرف آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس پر نسل آؤ کر دیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے کیا کوئی بردیس کے اندر بیروہ گاری کی سمجھشہ جو بھی ہم نے اور اس پہ آپ چرچہ نہیں کراؤ گے کارنون میں بستا کہ ستیتی خراب ہو رہی ہے اس پہ آپ چرچہ نہیں کراؤ گے آپ لوگوں نے جب سرینڈر کر لیا تو اس پرستاو کو بھی آپ کو واپس لینا چاہیے دولہ ان کا پرستاو میں لے کر کے آتا ہوں کہ سرکار جو پرستاو لے کر کے آئی تھی اس پرستاو کو واپس لے مکہ مندری اس بات کے لیے آپ پھر معافی مانگے صدن کے لیے کہ میں غلط پرستاو لے کر کے آئے تھا شریف بلبیر سنگی آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے مکہ مندری کہہ رہے تھے کہ یہ جو قانون بڑے یہ قانون رد نہیں ہوگی یہ قانون رہیں گے رہیں گے رہیں گے تین بار اس نے ٹھوک کے یہ بات کہتے ہیں مکہ مندری ہے نہیں ہوتے تمہیں پوچھتا کہ جو بات آپ نے کہی تھی اس پردان مندری نے آپ سے پوچھے نہیں بھی تینے اپنے یہ بھی دان سبا میں کیا کہا تھا اور مجھے آج کیا فیصلہ لینا پڑ رہے ہیں آج وہ تینوں کالے کانون واپس ہوگی آج کسان جو ہے جو لگاتار لگاتی ایک برس سے بارڈر پہ بیٹھ کر کیا اندولن کر رہا تھا جس نے اندر کی سرکار کو مجبور کر دیا اور سرکار نے سرنڈر کی جا ان کے آگئے اور معافی مانگی پردان مندری نے کہ مجھ سے کہیں گلتی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ایک برس تک کسان کو جو ہے آندولن کرنا پڑا میں مکہ مندری سے یہ جارنا چاہ رہا تھا مکہ مندری ہے نہیں تو میں پارلیمنٹ اپیر منسٹر بیٹھین سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرستاب آپ نے کر کیا تھا جو پرستاب آپ نے یہاں پہ رکھا تھا جس پرستاب میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس پرستاب کے تینوں کانون جو ہے ہم اس کے اوپر مور لگا رہے ہیں کہ یہ کانون جو کتے رہیں گے تو آپ نے پرستاب پاس کیا تھا اب کانون واپس ہو گئے کیا وہ پرستاب واپس لگے یا اس پرستاب کو جو کرتے ہیں پردان مندری نے کلیر کریا اس بات کو پردان مندری نے کہا کہ کسانوں کے عطے کے لیے میں کانون لے کے آتا لیکن راستری تمہیں من کانونوں کو واپس لے رہا کیونکہ جس پرکار کا آپ نے محول بنائے دیا تھا وہ دیکھتے راشتری اس میں کانون واپس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ کہتے ہوگی پردان مندری نے یہ کہا تھا کہ میں کسان کے عقے کے لیے کانون منا کی لیٹس خبر جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں